اگر آپ کو ایک سنف کھائیے شوشت رہیے ہمارے گھروں میں سنف کا پریوگ خاص طور سے موں کے تاجگی کے لیے کیا جاتا ہے بھوجن کرنے کے بعد ہم سنف چباتے ہیں سنف کیول موں کے تاجگی کے لیے ہی نہیں ہے سنف کے انیک فائدے ہیں اور ہم سنف کا پریوگ دوا کے روپ میں بھی کرتے ہیں تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ سنف کا پریوگ کہاں کہاں کیا جاتا ہے سنف کا بیگیانک نام فونی کلم والگیر ہے یا پانچت سمندی سمشیاؤں آنکھ کی روشنی بڑھانے وزن کم کرنے تا ان کئی بیماریوں کے لیے ہم سنف کا پریوگ کرتے ہیں اس کے اندر اسپاسمو میڈک اور کارنیٹیف تتو پائے جاتے ہیں جن کے وجہ سے ایریٹیبل باؤل سنڈروم جیسی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے اس سے پیٹ درگ پیٹ میں سوجن اور گیس جیسی سمشیہ کا حل ہو جاتا ہے السر دست اور کبج میں سوف کارگر دیکھا گیا ہے یہ دی آنکھ کے آنکھ میں جلن ہو خجلی ہو تو سونف کا بھاپ لینے سے یہ سمشیہ دور ہو جاتی ہے اس کے لیے ایک اور اپاہ ہے سونف کو کسی سوتی کپڑے میں تھوڑا سا وہ پوٹلی بنا لیں اس کو ہلکا سا گرم کر لیں اور آنکھوں کو اس چینکیں تو رات ملتی ہے اس میں بیٹامین اے اور بیٹامین سی ہوتی ہے جو آنکھوں کے لیے لاپرت ہوتا ہے سونف کھانے سے آنکھوں کی روشنی ٹھیک رہتی ہے جیدی آپ کا وزن ادھک ہے تو آپ کو سونف کا شیون کرنا چاہیے اس میں بہت ہی زیادہ فائیور ہوتا ہے یہ شریر کے اندر اترکت وشا کو نہیں بننے دیتا ہے سونف کی ایک کپ چائے پینے سے وزن کا وڑھنا کم ہو جاتا ہے جیدی آپ آستھما کے مریض ہیں تو اس کو کھانے سے آپ کو لاپ ہوتا ہے یہ ایسوسن مارگو کو سوکشہ رکھتا ہے سونس لینے میں کٹھنائی نہیں ہوتی ہے سونس پھینپڑے کے لیے لاپ دائک ہوتا ہے اس میں فائیٹو نیوٹرینٹ پائے جاتا ہے جو آستھما کے لیے دوا کا کام کرتا ہے سونس پھینپڑے کے لیے جس سے یہ ہمیں کچھ سمجھے آتی ہے ہم چیزوں کو بھولنے لگتے ہیں یاد نہیں رکھ پاتے ہیں اس میں بیٹامینی کی وجہ سے یہ انٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے اور ہمارے مستس کے لیے یہ فائدے مند ہوتا ہے سونس پھانے سے کبج میں رہت ہوتی ہے سونس پھینپڑے کے لیے پیا جائے تو کبج سے چھٹکارہ مل جاتا ہے جو اب آتا ہے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں ان کے لیے لاؤکاری ہوتا ہے اس کے کھانے سے دودھ بڑھ جاتا ہے رکت چاپ نیانترت رہتا ہے اس کے اندر موجود پوٹیسیم سوڈیم کی ماترہ کو نیانترت کرتا ہے اور اس کے دوس پرواؤ سے ماتاؤں کو مچاتا ہے اس میں نائٹریٹ اور مائگنیسیم ہوتا ہے جو مہلاؤں کے رکت چاپ کو نہیں بڑھنے دیتا ہے نیانترت رکھتا ہے آج کل کچھ لوگوں کو نید نہیں آتی ہے سونے کے لیے نید کی گولیاں لینی پڑتی ہیں یدی آپ سونف کھائیں گے تو آپ کو مائگنیسیم ملے گا اور اس کے قرآن آپ کو اچھی نید آئے گی مہلاؤں میں معاشق دھرم ہوتا ہے اور معاشق دھرم آنے سے پہلے پیٹ میں درد اور مڑور ہوتا ہے سرو ہو جاتا ہے کہ دمادہیں سونف کھائیں تو کچھ حد تک اس سے آرام مل جاتا ہے کسان بھائیوں یا مطروں سونف سے ہارنیا کی بیماری ٹھیک رہتی ہے سونف ہم کو مدمیس سے بھی بچاتا ہے جن لوگوں کو ڈائیویٹیز ہو وہ سونف کھائیں ضرور لاب ہوگا جو ہمیں لائیں سونف کھاتی ہیں ان کے اسطن کا آکار بھی سامان روپ سے ٹھیک رہتا ہے سونف میں انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں ونرلز پائے جاتے ہیں یہ آکسیڈنٹس اور کھنیشتہ تو ہمارے لیور کے کارے کو سوچارو رکھتے ہیں اچھا رکھتے ہیں یہ ہمارے لیور کے کارے شمتہ کو بڑھاتا ہے اس میں ایک سیلینیم نامت پدارت ہوتا ہے جو لیور کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے گربتی مہلاؤں کو اُلٹی ہوتی ہے ان کا جی میں چلاتا ہے ایسا ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ گرب کے چوتھے سپتہ میں یہ لکھن دکھنے لگتے ہیں یہ سرین میں اترک توسہ نہیں بننے دیتا ہے ایک کپ سونف کی چاہے سے یا اسے چھوانے سے اُلٹی ہونا اور جی میں چھلانا نہ بند ہو جاتا ہے سونف کھانے سے توچھا بھی سندر ہوتی ہے اس کے لیے ایک لیٹر پانی میں ایک چمچ سونف ڈالیں اور تولیے سے اپنے سر کو گلے تک ڈھک کر پانچ منٹ تک بھاف لیں ایسا سپتہ میں دو بار کرنے سے توچھا کی چمک بڑھ جاتی ہے بالوں کی سمسیہ آج کل ایسا کہتے ہوئے پائے جاتا ہے کہ بال بہت گر رہا ہے بالوں کی سمسیہ سے گرنے کی سمسیہ سے چھوٹکارہ پانے کے لیے دو کپ پانی میں تین چمچ سونف کا پاورڈر ڈالیں ٹھیک سے اُبالیں پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیں بالوں کو ٹھیک سے سیمپو کرنے کے بعد کسی مسرن سے بال دھویں بالوں کا گرنہ بند ہو جائے گا امید کرتا ہوں میتروں یہ ویڈیو سونف کے بارے میں آپ کو اچھی جانکاری دیا ہے آپ انہے لوگوں کو بتائیں لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگلے ویڈیو کے لیے تیار ہیں اگلے ویڈیو میں سونف کی انت کھیتی کیسے کی جائے گی میں کسان بھائیوں کو بتاؤں گا بہت بہت دھنیواد موسیقی موسیقی